نجف کا ایک طالب علم تھا لیکن اس سے پہلے حیدر آباد کا ایک بادشاہ تھا یہ حیدر آباد جو اپنا حیدر آباد دکھا ہے دو حیدر آباد ہیں ایک حیدر آباد ہند اور ایک حیدر آباد سندھ جو پاکستان ایک ہندوستان میں ہے ایک پاکستان میں ہے امام کے قدموں کے نشان ہیں حیدر آباد ہند میں بھی اور حیدر آباد سندھ میں بھی امام دلوں پر راج کرتے ہیں تو حیدر آباد کا جو بادشاہ تھا وہ ایک دن ایسے ہی سو رہا تھا اس کے ذہن میں ایک شیر آ گیا بے ذرے گر نظرِ لطف بو تراب کونت بے ذرے گر نظرِ لطف بو تراب کونت اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کی نگاہ کسی ذرے کے اوپر پڑ جائے ایک مصرے کا مطلب یہ ہے بے ذرے گر نظرِ لطف بو تراب کونت کہ اگر علی کی نگاہ کسی ذرے پر پڑ جائے مسئلہ بتائے مکمل ہے اس کے آگے پیشے کا کچھ تو ہونا چاہیے اب دوسرا مصرہ اس سے ہو نہیں پا رہا لاکھ کوشش کی اس نے کہ دوسرا مصرہ کہلے مگر اس جوڑ کا مصرہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس نے اعلان عام کروا دیا کہ جو کوئی بھی اس مصرے کا ثانی مصرہ لگائے گا تو اس کی شادی ہم اپنی بیٹی سے کر دیں گے اور ہر آدمی اب تیار ہو گیا بھئی بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گی بادشاہ کا سارا مال اس کا ہو جائے گا ہر آدمی جتنے بھی شاید تھے شہرہ اور دبا جتنے بھی اس زمانے کے تھے سب اپنے اعتباس سے شیر کہنے لگے مگر وہ نہیں سمجھ پایا اس کے سمجھ ہی میں نہیں آیا یہاں پر اس نے یہ شیر کہا نجف میں ایک طالب علم تھا سید طالب علم دیکھئے طالب علم بچارہ بہت ہی فاقوں میں زندگی گزارتا ہے آپ دیکھئے جاکے ایران وغیرہ میں دوسری جگہ پر دیکھئے طالب علم جو مولوی بچارہ بند کیا تھا اسے یہ نہ سمجھنے کی بہت اچھی طریقے سے ایک دم احش و عشرت کی زندگی نہیں احش و عشرت کی زندگی طالب علمی کے حالت میں نہیں ہوتی کیونکہ امام فرماتے ہیں لِقُلِ لِشَّئِنْ آفَتُنْ وَلِلْعِلْمِ آفَاتُنْ آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں مشکل آئے گی لیکن جب علم حاصل کریں گے تو اس میں بہت سے مشکلیں آئیں امام کا یہ حدیث ہے یہ امام کی اب وہ بچارہ طالب علم بہت پرشان تھا دو تین دن ہو گئے وہ فاقع اس میں کر لیا دو تین دن ہو گئے اب آیا تیرہ رجب کا دن تھا تیرہ رجب کا دن تھا امام علی کی ذریع میں آیا جالی کو پکا کہا مولا یا تو آپ یہ کہیے کہ میں طالب علمی چھوڑ دوں یا تو پھر میرے کچھ کھانے پینے کے بندوبست کیجئے پھر آپ کی اس در سے میں چھوڑ دوں گا بھول جاؤں گا کہ آپ میرے مولا ہیں اب یہ کہہ کے وہاں سے نکلا اپنے گھر کے لئے نکلا رات میں سویا اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات آئے ہیں اور ان سے کہا کہ دیکھو تم حیدر آباد چلے جاؤ ہندوستان حیدر آباد چلے جاؤ اس نے خوابی میں ہاتھوں جوڑا مولا کھانے کے پیسہ ہی نہیں حیدر آباد کہاں سے جائے کھانے کے پیسہ ہوتا تو آپ کے پاس تھوڑی جاتے کہ مولا ہمیں یا تو چھوڑ دیں ہم یا تو پھر کچھ کریں کھانے کے پیسہ ہی نہیں اوہ حیدر آباد کا ہندوستان میں ہے ہم نجف میں کیسے پہنچیں گے وہاں تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں جب صبح ہوگی انتظام ہو جائے اس کی تینشن نہ لو تم حیدر آباد صبح میں چلے جانا لیکن کچھ شرطیں ہیں کہاں مولا بتائیے کہاں جب تم یہاں سے جانا تو یہ ایک شیر ہم تمہیں بتا رہے ہیں ایک مصرہ ہم بتا رہے ہیں وہاں پر جانا اور وہاں پر جانے کے بعد پتا کرنا کہ حیدر آباد میں وہ بادشاہ کا گھر کہاں ہے سپاہی تمہیں بہت روکیں گے جانے سے کیونکہ تم پھٹے پرانے لباس میں پہنچے گئے کوئی بھی بادشاہ سے ملنے دے گا نہیں تو تمہیں اتنا کہنا کہ بادشاہ سے بس یہ کہے دو کہ ہم اس کے مصرے کے اوپر دوسرا مصرہ کہنے کے لیے آئے ہیں تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی تمہاری سارے مشکلات حل ہو جائیں گے اس نے کہاں ٹھیک ہے مولا صبح ہوئی اب یہ جو طالب علم و بچارہ بھوکا پیاسا تھا اس نے دیکھا تو اس کے تکھیے کے نیچے کچھ جو ہے کچھ زمانے کے دیرہم و دینات تھے اس نے کہاں مولا ماملہ تو حل ہو گیا بردرچارہ کسی بھی طریقے سے کرتے کراتے پانیک جہاز جو بھی اس زمانے میں رہا ہو کرتے کراتے پہنچا ہندوستان اور آیا ہیدر آباد میں ہیدر آباد نے پتا کیا کہ وہ بادشاہ کا محل کہاں پر ہے لوگوں نے بتایا کہ ادھر آئے یہ بچارہ پھٹے حال میں پھٹیچر کی طرح سے پہنچا وہاں پر امامہ کباب پورا آنا اور آنا جو بھی تھا اس کے پاس پہنڈوین کے پہنچا کہا بادشاہ صاحب سے ملنا ہے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے تم بادشاہ سے محال دیکھیے اپنی ابھی کوئی اچھے وی آئی پیس ملنے کے لئے جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے اس سے جو ہے فرمیشن لیتے ہیں اس سے کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں دیکھئے اچھے اچھے کبڑے پہنچا ہم بادشاہ سے ملیں گے بادشاہ کے نوکروں نے کہا جاؤ یہاں سے نکلو کہا تم بادشاہ سے کہے دو بادشاہ کے مصرے کے اوپر مصرہ کہنے کے لئے آئے ہیں اب انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ نے کہا فوراں بولاؤ فوراں بولاؤ اب ادھر طالب علم پہنچا وہ نوجوان وہاں پہنچا اور اسی تیرہ رجب کی رات اب یہ بھی جملہ سنیے گا اسی تیرہ رجب کی رات جس دن یہ طالب علم نے مولا علی سے یہ شکوا کیا تھا کہ اگر ہمیں یا تو دولت دیجئے یا تو آپ کا راستہ چھوڑیں گے اسی شب میں اس بادشاہ نے بھی مولا علی سے تفصل کیا تھا مولا اگر میرے شیر کا مشرہ کوئی ایسا شخص لائے گا جو مجھے پسند ہوگا تو اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں گا اور یہ رشتہ میں سمجھوں گا کہ یہ رشتہ آپ نے کیا یہ رشتہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے کیا یہ طالب علم وہاں پر پہنچا بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا کہا بادشاہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کہا کہ جو ہمارے اس مصرے کے اوپر کوئی مصرہ لگا دے ایک ہمارا شیر مکمل ہو جائے تو اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیں گے اس نے کہا ہاں کہا ہے کہ اگر ہم کہیں دے تو کہا تم اگر کہہ دوگے تو کپنی اچھی بات ہے ہم ترنت تمہارے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے کہا اچھا ہے یہ بات ہے کہا ہاں کہا اچھا ٹھیک ہے محفل بلاؤ محفل بلائی گئی پورا مجمع بادشاہ کا دور ہے سارے کھانے پینے کا انتظام ہوا رات کا وقت ہو گیا اب محفل آئی جمع ہو گئے سارے لوگ اس نے کہا دیکھو بادشاہ تیرا پہلا مصرہ یہ ہے بزرے گھر نظرِ لطف بوت و رات پونت اس نے کہا ہاں ہے تو کہا دوسرا مصرہ سمجھ میں نہیں آرہا کہا نہیں دوسرا مصرہ سمجھ میں نہیں آرہا اس نے کہا سنو اب مجھ سے سنو اور سارے مفتیوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس کا یہ ایک مصرہ کے اوپر میں دوسرا مصرہ کہنے جا رہا ہوں اور اس سے کہنا کہ اپنے وعدے سے مکرے نہیں اپنے وعدے سے مکرے نہیں اس نے کہا نہیں مکروں گا کہا سن تیرا مصرہ یہ ہے کہ بزرے گھر نظرِ لطف بوت و رات پونت بے آسمان روت کارِ آفتاب پونت اگر ترجمہ یہ ہے کہ اگر علی کی نگاہ ایک ذرے پر پہنچے تو وہ آسمان پر جا کر آفتاب کا کام کرتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تاریخ لگتا ہے ذہن میں نہیں ہے علی کی نگاہ اگر ایک ذرے پر پڑے تو آفتاب کا کام کرے آسمان پر جا کر یہی تو وجہ تھی جو بے ذر تھا علی نے اسے عبو ذر بنا کر پیش کر دیا